السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بلکہ پڑھا نہیں تھا ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی ایف پی ایم ایف پی اے پرائیم ایمازون یہ کیا ہوتے ہیں آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے کراف سے ریلیٹڈ ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ پھر ہم نے ایکسٹینشن پہلے لیکچر میں ایکسٹینشن لگانا سکھی تھی یہ والی ایکسٹینشن یہ والی ہیلیم ٹین یہ ایکسٹینشن کیپا یہ چار ایکسٹینشن جو ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے آگے بھی کچھ ایکسٹینشن ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے جنگل سکاؤٹ ہوگی بٹ وہ فردر یوز کے لیے آ جاتی ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے ان کا جو ہے رول کیا ہے پڑھا جیسے میں نے اپنے اس میں ٹیب میں ایک اور جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یہ والا اب اس کے اندرہ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں ہمیں اس پروڈکٹ کا نام شو ہو رہا ہے اس پروڈکٹ کی بس تھوڑی بہت ہی جو ہے نا ہمیں شو ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ان سٹوک میں ہے پڑا اس کی پلائس شو ہو رہی ہے اس کی پروڈکٹ کی ریٹنگ شو ہو رہی ہے کہ بھئی ایک سوٹھر ون ہٹی فور کی ریٹنگ ہے پڑی بس اس میں ہمیں اتنا ہی شو ہو رہا ہے نا اس کا کوئی گراف شو ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ والی جو ہے اپڑی ایمیل لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں لگی ہوئی یہاں پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لگی ہوئی اس وجہ سے کچھ بھی صحیح طریقے سے شو نہیں ہو رہا تو یو ایس اے یوکے کینیڈا ان مارکیٹس کے اندر ہمیں پروڈکٹ فائنڈ کرنے کے لیے ایکسٹینشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے ایکسٹینشن لگاتے ہیں تو سب سے پہلی ہماری ایکسٹینشن ہے پڑی کیپا کیپا کو میں نے ٹیب میں کھولا ہوا ہے یہ ہے پڑی کیپا اس کیپا کی جو ہے ہمیں ویسے تو اگر ہم نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور یہ بہت زیادہ پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں بہت ایزی ہو جاتی ہے بہت زیادہ میں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک پورا لیکچر دوں گا کہ بھئی کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے تقریباً 3000 یا پھر 2000 کی تقریباً اس کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے اس سے پھر ہم ون منتھ کے لیے کیپا یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہنٹنگ اتنی ایزی ہو جاتی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا اب سب سے پہلے یہ جو کیپا ہے اس کیپا کا یہ رول ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں ایک پروڈکٹ کھولی ہوئی ہے یہ کیپا جو ہے نا ہمیں سب سے بڑی مین چیزیں ہمیں گراف بتاتی ہے یہ دیکھو یہ گراف ہے یہ گراف اس وقت کیپا کی وجہ سے شو ہو رہا ہے یہ کیپا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ پروڈکٹ ڈے میں بھی سیل آؤٹ ہوئی ہے ویک میں بھی سیل آؤٹ مطلب ہم نے جو پروڈکٹ زیادہ تر یہ گراف ہم نے اس لئے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس گراف کو سیل جو ہے کون کون جو ہے اس کے پر بیٹھا ہے اب ہمیں یہ دیکھیں یہ گراف کے پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اس وقت ایمازون اس کو 23.96 ڈالر کی سیل کر رہا ہے اور جو بندہ اس کو ایک اور بندہ ہے پڑا وہ بھی اس کو 23.96 ڈالر کی ہی سیل کر رہا ہے اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کی اس وقت جو مارکٹ پرائس ہے وہ ہے 26.14 یہ جس بندے کو ہم نے کھولا ہے اس نے وہ مہنگی سیل آؤٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس پھر آرڈر بھی نہیں آتے کیونکہ ہمیں جو پرائس سیٹ اپ کرنے ہوتی ہے وہ ہم نے کام کرنے ہوتے جیسے اس وقت 23.96 ڈالر کی ایمازون اس کو سستہ سیل کر رہا ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ مہنگی سیل کر رہا ہے تو یہاں پر بات ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے پڑی کہ ایکسٹینشن کیا رول پلے کرتی ہیں کیپا ہم نے دیکھ لیا جو کیپا ہے وہ ہمیں گراف کے بارے میں بتاتی ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے گراف کا پتہ ہونا چاہیے یہ گراف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ڈے میں بھی سیل آؤٹ ہوئی ہے ویک میں بھی سیل آؤٹ ہوئی ہے منت میں تھری منت میں اس کا سارا ڈیٹا یہ جو ہے نا ہمیں بتا دیتا ہے جبکہ ہم اگر دوسرا ٹیپ کھولتے ہیں آپ دوسرے والی ایمیل جاں پر کوئی وہ ایکسٹینشن نہیں لگی ہوئی تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں شوہ رہا یہ دیکھو یہاں پہ ہمیں کوئی گراف نہیں شوہ رہا تو اس وجہ سے ایکسٹینشن جو ہے کیپ ایکسٹینشن بہت زیادہ فائدہ مند ایکسٹینشن ہے پڑی اب ہم چلتے ہیں ڈی ایس ایمازون پکویو اس کا بھی میں نے ٹیپ پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہے یہ کس طرح کی ایکسٹینشن ہے تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ ایکسٹینشن ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے یہ ایمازون کا ہم نے ٹیپ کھولا اس کے اند کچھ بھی دیکھیں یہ یہاں پہ ہمیں پرائیم وغیرہ شوہر ہے نا یہ پرائیم اور ایمازون کے اوپر ہے پڑی اچھا اس کا بی احسن شوہر ہے یہ دیکھو یہ ایسن اس کا شوہر ہے یہ ایسن جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اتنا بڑا نام لکھنے سے اچھا ہم صرف اتنا سا یہ اتنا سا لکھ دینا تو یہی پروڈکٹ نکل کر ہمارے سامنے آج جائے گی جب کہ اب یہاں پہ اس کا ایسن شوہر ہے بی احسن شوہر ہے یہ ایمازون کے پاس بھی ہے پ کا گراف شو ہو رہا ہے یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے ان چار ایکسٹینشنز کی بدولت اب جیسے یہ والا میں نے جب ٹیب کھلا یہ والی ایمیل کھولی اس کے اندر میں نے کوئی ایکسٹینشن ani لگائی بھی تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ نہ تو بسار شو ہو رہا ہے نہ یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ ایمازون کے پاس ہے پرائم کے پاس ہے fbm کا بندہ اس کو سیل کر رہا ہے یا fba کا بندہ اس کو سیل کر رہا ہے کون سیل آٹ کر رہا ہے اس میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ایکسٹینشنز نہیں لگی میں اس وجہ سے ایکسٹینشنز رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند شو ہوتی ہیں اور یہ جو بندہ یو ایس سے یو کے یا کینیڈا کے اندر ہنٹنگ کرتا ہے اس کے لیے تو میں کہتا ہوں بہترین ہے پڑی ایکسٹینشنز اس کا کام اتنا ہیزی کر دیتی ہے اگر وہ بندہ ایکسٹینشنز کی میمبرشپ لے لے تو اس کا کام بہت زیادہ ہیزی ہو جاتا ہے اس کو پروڈکٹ فائنڈ آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس وہ سرچ کرتا ہے تو اس کے پاس پروڈکٹ نکل کر آ جاتی ہیں میں آپ کو کیپا کے بارے میں جو فردر انفرمیشن دوں کہ ہم کیپا کے اندر کس طرح پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں اب ایک بات میں نے آپ کو بتانی تھی یو ایسے کی مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو یو ایسے کی مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے چاہیے یہ ڈالر کا نشان ہے یو ایسے میں ڈالر ہوتا ہے ڈالر کینیڈا میں بھی ڈالر ہوتا ہے بٹ جب ہم یو ای کی مارکیٹ سٹارٹ کریں گے وہاں پہ پاؤنڈ ہوتا ہے اور جب ہم یو ای کی مارکیٹ سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ درہم کرنسی ہوتی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایس ایمازون کوک سٹارٹ کرنے کے لیے اب ہم اب آپ سوچ میں پڑھ گئے کہ ہم کیسے یہ پروڈکٹ سٹارٹ کریں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گریب لے ہمیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ جو یو ایسے کے مین سپلائرز ہیں پڑے ان کے پاس لے جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ میں بتا رہا ہے یہ پروڈکٹ والمارٹ اور ای بے یہ بہت اچھے سپلائر ہیں پڑے یو ایسے کے اندر اور یہ ٹرسٹڈ سپلائر ہیں دونوں کے دونوں وہ ہمیں کہتی ہے اگر ہم یہی پروڈکٹ ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ای بے کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ای بے کا ٹیپ کھل کر آ جائے گا اب اس نے میں بتا دیا کہ کوئی بھی اگزیکٹ میچ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم دوبارہ ایمازون کے پاس سے ادھر ہی چلے جاتے ہیں اپنے پرانے پیج کے اوپر اب ہم یہاں پہ والمارٹ کے پر چیک کرتے ہیں کہ والمارٹ پر یہ پروڈکٹ ہے پڑی یا نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ والمارٹ کے اوپر یہ پروڈکٹ نکل کر آ گئی ہیں اب یہ ساری پروڈکٹ نہیں ہیں ان میں سے ہم نے پروڈکٹ میچ کرنی ہوتی ہے میچ کس طرح کرتے ہیں پروڈکٹ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیز میچ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹ کے اندر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا بٹ فیلحال ہمارا میچ بغیرہ سے کوئی کنسر نہیں ہے جب ہم اس کے پر لیکچر بنائیں گے انشاءاللہ میبی نیکس لیکچر اسی کے اوپر ہو تو یہ جو ہمارا آج کا لیکچر تھا وہ اس کے اوپر تھا کہ ایکسٹینشن کیا جو ہے کس لیے ضروری ہوتی ہیں وہ کیا کام سر انجام دیتی ہیں اب ہم نے ایک اور ایکسٹینشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایکسٹینشن ہے اس کا نام ہے ہیلیم ٹین یہ بہت ہی زیادہ اچھی ایکسٹینشن یہ ہمیں ایک ایکسٹر آرڈنری ایک بہترین قسم کا گراف دیتی ہے کیپا جیسے جس طرح کیپا گراف دیتی ہے ویسے یہ بھی گراف دیتی ہے بٹ اس کا گراف جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیلیم ٹین ایکسٹینشن ہے پڑی یہ ہمیں ایک بیسک چیز کے بارے میں بتاتی ہے وہ ہمیں پڑی ویریشنز دیکھیں یہ وہ بتا رہے ہیں لسٹنگ ہیلتھ یہ یہ جو ہیلیم ٹین ایکسٹینشن ہے دیکھیں اس کا لوگو بھی اور اس کا لوگو بھی سیم ہے پڑا یہ ہمیں بتا رہی ہے لسٹنگ ہیلتھ سکور اس پروڈک کا نائن پائنٹ فائف دو ہے پڑا اچھا تھرٹی ڈیز کی سیل بھی وہ ہمیں بتا رہی ہے ایف بی اے کے بارے میں ایف بی اے کی فیس بغیرہ اس وقت یہ اس کو گنا分鐘ے کی جامان مینے بتا رہا ہی ہے اس کے بات ہمیں بتا رہی ہے ویریشنh's تسو Athletic انسbach ہوگا جسے کہ یہ دیکھیں یہ اب اس میںالگئی ایک سیل آگئی ہے اس طرح کا ہے اور یہ پروڈکٹ ایسا دیکھتی ہے اس کے بعد یہ اس طرح کا دیکھتی ہے مطلب اس میں تھری ویریشنز ہے پڑی اب وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پروڈکٹ کے علاوہ دو ویریشنز اس کی اور بھی ہیں اور وہ دو ویریشنز کون سی ہیں وہ یہ والی دو ہے ایک یہ اور ایک یہ اب جب ہم اس کے پر کلک کریں گے تو پرائز اس کے اوپر سارے فیچرز چینج ہو جائیں گے مطلب یہاں پہ اگر بیس سیلر رینک بیس ہزار ہے تو میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو اس کا بیس سیلر رینک اور ہو جائے گا یار یہ پتہ نہیں آپ دیکھیں اس کا بیس سیلر رینک ٹو فٹی ٹو تھاؤزنڈ ہو گیا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا پڑھا کہ بھئی کس طرح اپنے جو ایکسٹینشنز ہے پڑی وہ ورکاوٹ کرتے ہیں آپ جیسے گلیم ٹین ایک ایکسٹینشن ہے پڑی تو وہ ہمیں یہ گراف بتا رہی ہے یہ دیکھیں یہ گراف اب اس گراف کو ہمیں بتا رہی ہے اس کا سیلر رینک اس کی نیو پرائس لسٹ پرائس کتنے پر یہ لسٹ ہوئی ہے کیا اس کی نیو پرائس ہے اس کے علاوہ جو مین بات ہمیں بتا رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کے اوپر پر دیکھیں تو وہ ڈیٹ بتا رہی ہے کہ اس ٹائم پر یہ اتنی تھی اب یہ دیکھیں جیسے جیسے ٹائم ڈیٹ وغیرہ چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے رہتے کہ بھئی جب اس کا پروڈک کا کیسٹارٹنگ کتنی پرائس سے ہوئی اینڈ کتنی پرائس کے اوپر ہوئے یہاں پیس وقت اس کی یہ پرائس ہے پڑی لسٹ پرائس ہمیں بتا رہی ہے سیلز رینک وغیرہ بتا رہی ہے یہ جو ہیلیم ٹین ایکسٹینشن ہے یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے بٹ ہمارے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ گراف ہے وہ ہمارے لیے ہیلیم ٹین کا نہیں بٹ کیپا کا جو گراف ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کیپا کا گراف ہے یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھنے سے پہلے اٹھانے سے پہلے اس کے گراف میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ یہاں پہ نا یہاں پہ جیسے ڈے لکھا گیا ہے اگر یہ سٹارٹنگ میں رینج کے اوپر ڈے لکھا گیا ہے ڈے کی جگہ ویک لکھا گیا ہے اگر ڈے لکھا ہے تو پھر تو بیسٹ ہے ویک لکھا گیا ہے پھر بھی ٹھیک ہے بٹ اگر منتھ آ گیا ہے پھر ہم نے اس پروڈکٹ کو نہیں اٹھانا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینہ پہلے سیل ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تک وہ سیل نہیں ہوئی تو ایسی پروڈکٹ کو نہیں اٹھانا جو مہینہ پہلے سیل ہوئی ہو یا مہینے میں ایک بار سیل ہوتی ہو ہم نے وہ پروڈکٹ اٹھانی ہے جو ون ویک میں سیل ہوتی ہو یا ایک دن میں سیل ہوتی ہوں ایسی پروڈکٹ اٹھانے چاہیے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ